مصرم مسالہ کاری مصرم مسٹرڈ آئل گرم کر لیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی سکھی مرچی تیش پتہ اور جیرہ اب میں کوٹی ہوئی لانگ اور ڈالچی نی بھی اس میں ایٹ کروں گی جب اس میں سے ایرومار ریلیس ہو جائے گا تب میں اس میں ایٹ کروں گی پہلے سے پریپیر کر کے رکھا ہوا مسالہ کا پیسٹ جس میں میں نے لیا تھا ٹومیٹو، آنین اور جنجرن کر لی اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی سالٹ ٹو ٹیسٹ اور ہلدھی اب اس کو بھی مکس کر لوں گی اور اب میں ڈالوں گی ریل چیلی پاوڈر اور جیرہ پاوڈر اس کو بھی بھون لوں گی اور تھوڑا سا اس ٹائم میں پانی بھی ایٹ کروں گی اور ساتھ میں میں نے ایٹ کر لیا ہے دھنیا کا پاوڈر اب اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی مسرومز مسروم کو ڈالنے کے بعد پھر سے تھوڑا سا بھون لوں گی اب میں ایٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ پاوڈر اور یہ گرم مسالہ پاوڈر کو ملانے کے بعد اس کو دھکن دے کے تھوڑی دھر پکنے کے لیے رکھ مسروم مسروم 10 مینٹ سے پک رہا تھا دھکن اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میرا مسروم ایک دم سے ریڈی ہو چکا ہے مسروم خود سے پانی ریلیز کرتے ہیں تو میں نے اس میں ایکسٹرہ پانی ایٹ نہیں کیا تھا مسروم بھی پک چکا ہے میرا کریبی بھی ریڈی ہے ابھی کٹی ہوں پلیٹنگ ہے نا ایک دم سمپل سا ریسیپی سو فرنسی ہی ہے میرا سمپل بہت تیسٹی مسالہ مسروم کری کی ریسیپی روٹی یا رائس کے ساتھ کھانے میں بہت تیسٹی لگتا ہے تو ملتی ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ till then be happy be healthy and good bye love you all my friends